بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش حامدید اپنی پشلی پوسٹ میں ہم نے شیخ اکبر مہید دین محمد ابن العربی کی کتاب انشاء دوائر میں سے موجودات کی اقسام کے حوالے سے بات کی تھی اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیخ اکبر کی نزدیک علم کی کیا تعریف ہے اور آج کی پوسٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ شیخ اکبر کی نزدیک مادومات کی کتنی اقسام ہیں اور علم کا تعلق ان میں سے کتنی مادومات میں سے ہیں اپنی کتاب انشاء دوائر میں شیخ فرماتے ہیں مادومات کی چار اقسام ہیں نمبر ایک ایسا فرضی مادوم جس کا وجود اصلا درست نہیں یہاں پر وجود اصلا درست نہیں سے مراد ہی ہے کہ کسی بھی مرتبے میں جس کا وجود درست نہیں اور ایسے مادوم کی مثال ہی ہے جیسے خدا کا بیٹا خدا کا شریک یا خدا کی بیوی اس لیے یہ مادومات کی پہلی قسم ہوئی مادومات کے دوسری قسم وہ ہے ایسا مادوم جس کا وجود پذیر ہونا کسی مجبوری سے نہیں بلکہ ترجیح اور اختیار سے ہے اس کی مثال میں کسی جنس کا کوئی ایک فرد یا مومنین کے لیے جنت کی نعمتیں وغیرہ ہیں مادومات کی تیسری قسم میں ایسا مادوم جس کا وجود پذیر ہونا لازم نہیں بلکہ جائز ہے جیسا کہ سمندری پانی کا سمندر میں میٹھا ہونا یا مٹھاس کا کڑوا ہونا وغیرہ وغیرہ اور مادومات کی چوتھی قسم ایسا مادوم جس کا وجود پذیر ہونا کتن اختیاری نہ ہو لیکن اس جنس سے کوئی ایک فرد پہلے سے موجود ہو شیخ اکبر کے نزدیک یہ مادومات کی چار اقسام ہیں اور علم کا تعلق ان میں سے صرف تین اقسام سے ہے چوتھی قسم جو کہ پہلی قسم ہے اس سے علم کا کوئی تعلق نہیں شیخ فرماتے ہیں جب تو یہ جان گیا تو یہ بھی جان لے کہ علم کا تعلق ان اقسام میں سے صرف تین سے ہے اور ایسا فرضی مادوم جس کا وجود پذیر ہونا اصلاً ممکن نہیں علم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ وقوع پذیر ہونے والی شیعہ ہی نہیں سو اس جگہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی جیسے وجود کے چار مراتب ہیں ویسے ہی عدم کے بھی چار مراتب ہیں جیسے وجود کے چند مراتب وجود اینی وجود لفظی وجود رکمی اور وجود علمی رکھتے ہیں اسی طرح عدم کے چند مراتب بھی وجود رکھتے ہیں اور کوئی شیعہ جب وہ مادوم ہوگی تو وہ مادوم کسی نسبت سے ہوگی اور موجود کسی دوسری نسبت سے ہوگی ماں سوائے وہ فرضی مادوم کے جس کی حقیقت میں کوئی این نہیں ہم ان اقسام کو اس طرح سے بھی مختصرا بیان کر سکتے ہیں کہ مادومات میں وہ اقسام بھی ہیں جو العلمی رقمی ذہنی لفظی وجود رکھتی ہیں اور وہ اقسام بھی ہیں جو علمی وجود نہیں رکھتی صرف رقمی اور لفظی وجود رکھتی ہیں جیسے اینی وجود رکھنے والی کوئی شئے صرف موجودات میں ہوتی ہے اسی طرح عدمی وجود یا فرضی وجود جس کی کوئی این نہیں وہ صرف مادومات میں ہوتی ہے ان دو تعریفوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ اکبر کے نزدیک موجودات کی چار تعریفیں ہیں اور مادومات کی چار تعریفیں ہیں ان چار تعریفوں یا ان چار اقسام میں سے ایک قسم اینی وجود رکھتی ہے اور تین اقسام اینی وجود نہیں رکھتی سو جو قسم اینی وجود رکھتی ہے موجودات میں ہم اسے موجود کہتے ہیں اور جو اینی وجود نہیں رکھتی ہم اسے مادوم کہتے ہیں لیکن وہ بھی وجود کے کسی مرتبے میں وجود رکھتی ہیں اسی طرح مادومات کی چار اقسام میں سے ایک قسم وجود نہیں رکھتی جس کو محال یا ناممکن کہتے ہیں اور باقی تین اقسام ممکنات میں سے ہیں کہ وہ کسی مرتبے کا وجود رکھتی ہیں اس تمام بعض کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک موجودات کی اقسام اور مادومات کی اقسام تین مراتب میں تقسیم ہوتی ہیں سب سے پہلے واجب الوجود جو اپنی ذات سے اینی وجود رکھتا ہے اس کے بعد ممکن الوجود جو اینی وجود تو نہیں رکھتا لیکن اینی وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سب سے آخر میں محال جو نہ اینی وجود رکھتا ہے نہ علمی وجود رکھتا ہے اور نہ ہی اینی وجود کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہے کیونکہ وہ کوئی شیعہ ہی نہیں یہ بات ہمیں شیعہ اور لا شیعہ کا بھی بتاتی ہے شیخ اکبر کے نزدیک شیعہ اسے کہتے ہیں جو یا اینی وجود رکھتی ہو یا اینی وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور لاش ہے وہ ہے جو نہ اینی وجود رکھتی ہے اور نہ اینی وجود قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ وہ نفی محض ہے اور نفی محض سے کچھ تصور نہیں ہوتا امید کرتے ہیں ہماری آج کی سپورٹ سے آپ کو شیخ اکبر کے نزدیک وجود اور عدم کے مراتب موجودات اور مادومات کی اقسام کسی حد تک سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ ان پر غور کریں اور ان کو لے کر چلیں تو اس سے آپ کو شیخ اکبر کے باقی بہت سے مفاہیم بھی سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کی علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا بنائے آمین یا رب العالمین